طبیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے از خود روٹی کی قیمت میں دو روپے جبکہ نان تین روپے مہنگا کر دیا ہے وزدر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے نوٹس لے لیا حکومتی احکامات نظر انداز متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے قیمتوں میں خود اضافہ کرتے ہوئے روٹی دو روپے اضافے کے بعد آٹھ روپے کر دی ہے جبکہ نان تین روپے اضافے کے بعد پندرہ روپے کا کر دیا گیا ہے دوسری جانب شہریوں نے متحدہ نان روپے سیشن کے طرف سے از خود اضافے پر شدید دعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح غریب بھوکا مر جائے گا روٹی بھی مہنگی کارشری دی ہے دو روپے نان بھی مہنگا کری گیا ہوں دا ہے نسا گریب بھی کھوٹے کی نان کھوے پکھیلیں بنانا ہے جس آدمی نے پانچ سو روپے اکمان ہے اس میں سے اگر وہ ایک ٹیم روٹی کا نکالے نا تو تین سو روپے روٹی کا بنے گا دو سو روپے میں وہ کیا گھر بچے پالے مدر ڈیپورٹی کمیشنر لاہور دانش افزال نے کہا ہے کہ نان روٹی کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا سادر متحدہ نان بائی اسیشن محمد آفتاب اسلم گل نے کہا ہے کہ گندوم کی قیمت چودہ سو روپے سے بڑھا کر از خود قیمت اٹھارہ سو روپے من ہے بیس کلو وٹے کا تھیلہ آٹھ سو پانچ کے بجائے ایک ہزار پچاس کا ہے ایسے میں روٹی اور نان کس طرح سستہ بیچا جا سکتا ہے دوسری جانب وزرعالہ پنجاب عثمان بوزار نے روٹی اور نان مہنگا کرنے کا روٹس لیتے ہوئے پرائیس کنٹرول کمیٹی اور انتظامیہ کو فل فور کاروائی کی ہدایت کر دی ہے عثمان بوزار نے کہا ہے کہ روٹی اور نان کی قیمت میں خودساختہ اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا روٹی اور نان کی قیمت میں بلا جواز اضافے پر قانون کے تحت کاروائی کی جائے روٹی اور نان کی مقرر کردہ قیمت میں دستیابی یقینی بنائے جائے پرائیس کنٹرول کمیٹی اور انتظامیہ ہر ضروری اقدامات اٹھائے موسیقی